بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر روشدیل پیٹاریا سے ہمارے بیوری چیف عارف شودری کی ریپورٹ کے مطابق انلائٹن ایونٹس کی جانب سے غزہ فلسطین کے مظلوم عوام کی رمضان شریف کے لیے فنڈریزنگ اور جورج گلیوے کی الیکشن مہم کے لیے روشدیل رویل میں نوجوان حسن دانیال مستی شاہ اور آدم نے ایمپلیفائنگ ایموشنز ٹو پروگرام کا انعقاد کیا جس کے مہمانے خصوصی روشدیل سے برطانوی پارلیمنٹ کے زمنی الیکشن میں ورکرز پارٹی کے امیدوار جورج گلیوے مہمانے خصوصی تھے کیلوکی کریم اور نشید اسماعیل حسین نے خصوصی شرکت کی تقریب میں مقام ہی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں سابق میمبر یورپین پارلیمنٹ سینئر سیاستدار امجد بشید مانچیسٹر سوپر سٹور کے چیف اگزیکٹیف چودری بلال غفور سوائل ایٹ شیارٹی کے چیف اگزیکٹیف شہباز سرور ڈائریکٹر ابو بکر سرور آکی پراجہ جمیل اختر امتیاز احمد اور دوسرے شامل تھے لوگوں نے فنڈ بریزنگ میں بھرپور شرکت کی پروگرام کی نظامت کے فرائز نوجوان حسن نے احسن طریقے سے ادا کیے اس بوکے پر ورکرز پارٹی کے روشٹیوں سے زمن انتخاب میں حصہ لینے والے جارج گلیوے نے کہا آج میری الیکشن کیپ بین میں نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کی شرکت سے ثابت ہوتا ہے وقامی کمیونٹی تبدیلی جاتی ہے عوام چاہتی ہے کہ ان کی فلسطین کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں مضبوط آواز اٹھائی جائے میں نے ہمیشہ فلسطین کے لیے دنیا کے ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے ساتھ غذا میں بہت ظلم ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا دنیا بھر کے مسلمان خواہ فلسطین ہو کشمیر ہو وہ میرے دل کے بہت قریب ہے 29 فروری کو عوام کی حمایت سے جیت کر پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھاؤں گا اور مقامی مسائل حل کرواؤں گا اور نوجوانوں کی روژیکٹ شروع کروں گا اے گزہ کے پلیٹ فلسطین اوام کے لیے بھرپور جذبات میں جسے ہر کیا جلوانگا اورٹ کھلی جلوانگا سے ہوگا قرآن طرح کی طارب سیجا قدرت ویژیوانگا ہمیں تقریبا ہے اسے حلب سے علاقا ہے اسیب سے علاقا ہے اور ایژیوانگا سیجا 2 ملین ٹھیکٹ کھلی وہ ہمیں تقریبا ہے موسیقی با شاملتا ہے موسیقی بweی پتالے ہیں موسیقی برای رہنم موسیقی با خوبصورت موسیقی با سوارش رو بیرونین انجاز آرادا ہے شریفا برام بلاد جوجہ چودری بلالغفور اور سابق میمبر پارلیمنٹ امجد بشیر نے کہا آج نو جوانوں کو جارج گلیوے کے دات پر تقریب مرکت کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں انشاءاللہ جارج گلیوے منتخب ہو کر فلسطین اور کشمیر کے لیے ہر پلیٹ فرم پر بھرپور آواز اٹھائیں گے ہمیں مکمل یقین ہے یہ روشل کی عوام کے لیے بھی بہت کام کریں گے آج یہاں پہ لوگ کی آیا تھا جنسا جنگسز کا دلوں میں رہتا ہے فلسطین کے بارے میں گانے گاتا ہے اور فلسطین کے جنسا مومنٹ ہے اور آج جارج گلیوے نے بڑی زبردست سپیچ دی اور میرے خیال میں یہ بڑا یوت کو انسپائر کیا جنسا الات فلسطین میں اور جنسا کیمپن ہے بہت زور سے جا رہا آگے اور بہت زیادہ سپورٹ ملی رہی ہے ہمیں اور آج جنسا سکسفل ہوئی ہے اور زیادہ سپورٹ ملے گی شکریہ بہت تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ینگ فوکس بہت آئے ہیں کیونکہ جو پالسٹینی لوکی ہے اس کے فالور بہت ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جارج گلیوے پچاس سال سے اس جدو جاہد میں لگا ہوا ہے کہ فلسطینی اور جو عرب اور مسلم پبلک ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاست 130 ڈیز میں ایک ہنڈر تھاؤزن پیپل آبین آئیدھر کھیلڈ میمڈ اور انجیڈ نیور ان ہسٹری ہف مو پیپل ڈائیڈ ان ہنڈر تھرٹی ڈیز آز ٹڈی اور یہ ناغساکی اور ہیروشیما کے بعد یہ سب سے بڑا دنیا کا جینسائیڈل انسیڈنٹ ہوا ہے تو ایسے ہمیں لوگ چاہیے جو جذبات سے گفتگو کر سکتے ہیں ہمارے جو دلوں میں دکھ ہے پیش کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس لئے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ کامیاب ہوگا 29th of this month and he will be a great MP for Rochdale سمائل ایڈ چیارٹی کے رو روہا شہباز سیور اور ابو بکر سیور نے مقام کمیونٹی سے جوج کلیوے کو ووٹ دینے کی بھرپور اپیل کی اور کہا کہ جوج کلیوے کی سالوں سے فلسطین کی مظلوم عوام کے لئے کام کر رہے ہیں سوالہمدللاح it's lovely to come here and support the cause seeing George Galway here low keys for Palestine it's in the city of Rochdale and it's lovely to have with events like this to get the communities involved بہت ہی اچھا لگ ہے کہ یہاں پہ اپنا راجٹریل کے اندر فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فلسطین میں جو اپنا ٹریجیٹی ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی بھی آباد چل رہی ہے کہ we need to do more political level پہ بھی اور personal level پہ بھی جتنا ہم سے ہو سکے فلسطین کے ہاتھ میں ہمیں کرنا چاہیے اس ساتھ میں اپنا جوج گالوے کی الیکشن کی کامپین بھی راجٹریل میں ہو رہی ہے پروگرام کے میزبان حرسن لبناہ دانیال نے کہا کہ ہم نے آج کی تقریب فلسطین کے عوام کے لیے فانڈریزن اور جورج گلیوے کی الیکشن مہم کے لیے منقید کی ہم آج کی تقریب میں شرکت کرنے والوں کا سب کا شکریہ دا کرتے ہیں السلام علیکم guys a very successful event over 500 people attended to be the voices of the voice for us and that's our brothers and sisters in palestine we've had the likes of جورج گالوے do a speech here many performers and other public figures attended the event my name is Daniel and I'm one of the organizers with Hassan and it's been a very it looks like it's going to be a huge turn out and be a good event hopefully so yeah very excited for it look now I'm the founder of magic moments x1 this evening has been an absolutely amazing evening it's been absolutely phenomenal brother Hassan like usual pulled it off fantastic we are selling all sorts of merchandise here tonight so you can کاروباری شخصیت امتیاز احمد جورج گلیوے کی کیمپین ایجنٹ راجہ جمیر اختر اور سیم ایویر نے جورج گلیوے کی الیکشن کیمپین کے آج کے جلسے کو انتہائی اہام قرار دیا انہوں نے کہا جورج گلیوے الیکشن جیت کر روش ڈیل میں نئی تبدیل ہی لے کر آئیں گے السلام علیکم اکم ایک ملکو میں جورج گلیوے کی کیلئے کی سارا Beginning سارے یودھ راج دیل دے کٹی ہوئی، بزرگ ہر ہی آئیapi انشاءاللہ جبار دست پلسطین دے پرگرام ہو رہا انشاءاللہ فتح سادی ہوئی جبیل اکتار جبر攇 و quiere because it's really important that we come together as a like-minded people to support the palestinian cause. And that of course starts with our own governments and our own local governments over here as well. It's so important to keep fighting for Palestine. Don't be bewildered by what you see is happening. The movement is growing. Our resistance is growing and شرکہ تقریب کا کہنا تھا کہ جوج کلایوی نے ہمیشہ پلستین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے میں آہم کے دار ادا کیا ہے ہمیں ان کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24 7 نیوز بارڈ مستلیر خبروں کی دنیا موسیقی